انڈیا کی حکومت نے نوجوانوں میں مقبول ٹک ٹاک سمیت انسٹ چینی موبائل ایپس پر پابندی آئیت کر دی ہے انسٹ چینی ایپس کو سرکار نے بان کر دیا ہے چینی ایپس پر بھارت کی سوجکل سٹرائک ہے حکومت نے ان چینی ایپس پر پابندی لگاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ انڈیا کے اقتدار عالی اور اس کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے یہ پابندی ایک ایسے وقت میں لگائی گئی ہے جب انڈیا اور چین کے درمیان لدہ خطے میں رواما کے وسط میں ایک خون ریز جھڑپ میں بیس انڈین فوجی مارے گئے تھے انڈیا کی انفرمیشن ٹکنالوجی کی وزارت نے پیر کشام ایک حکم نامے کے ذریعے ٹک ٹاک شیئر ایٹ کلب فیکٹری یوسی براؤزر وی چیٹ اور بیگو لائف سمیت انسٹ چینی ایپس پر فوری طور پر پابندی لگا دی ہے وزارت نے اپنے حکمے کہا ہے کہ ملک کے سوہ عرب شہریوں کے ڈیٹا کے تحفظ کے بارے میں پہلے سے تشویش ظاہر کی جا رہی تھی لیکن اب ڈیٹا کے غلط استعمال کے بارے میں کئی شکایات مل رہی تھی اب یہ محسوس کیا جانے لگا تھا کہ یہ ایپس انڈیا کی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ ریاست کی سلامتی اور امن و امان کے لیے خطرہ ہے چین سے موجودہ سرحدی ٹکراؤ کے درمیان یہ انڈیا کی جانب سے بازابتہ طور پر چین کے خلاف ٹکنالوجی اور معیشت پر پہلا بڑا وار ہے کشیدگی کے بعد انڈیا میں چین کی اشیاء کے بائیکارٹ کی موہم چل رہی ہے اس موہم کو حکومت کی بلاواستہ حمایت حاصل ہے لیکن چینی ایپس پر پابندی انڈیا کی جانب سے سرکاری طور پر چین کے خلاف پہلا بڑا قدم ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ چین انڈیا کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے گزشتہ چند برسوں میں علی بابا، ٹی آر کیپٹل اور ہیل ہاؤس جیسی بڑی چینی کمپنیوں نے انڈیا میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے ملک کے بہت سے سرمایہ کاروں اور اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈیا کی حکومت نے اگر چینی کمپنیوں کے بائیکارڈ کا فیصلہ کیا تو اس سے چین سے زیادہ انڈیا کو نقصان پہنچ سکتا ہے انڈیا اور چین کے درمیان سرحدی متنازع علاقے وادی گلوان میں دونوں ملکوں کی افواج کی جھڑپ کے بعد سے انڈیا میں چینی مسنوات کے بائیکارڈ کی آوازیں اٹھ رہی ہیں شب سینکا نو ادیش دے دیتنے پنجاب دینوں میونا بودھا نو توڑے آ جاوے پنے آ جاوے اسی چینہ دے سمان دے کوئی بھی پنجاب دے بچ ایسی ایڈ دے سٹیکر پوسٹر کسی طرح دی ایڈو اٹیجمنٹ نہیں ہوند دماغے شروعات کر رہے تھوڑے جن نے ساتھیوں کو چینہ دے موبائل ہوند توڑوں گے توڑوں گے توڑوں گے تنیسی گا لگا رہے موسیقی